قبولیت دعا کا پکا وظیفہ جو صحابہ کے رام سے ثابت ہے ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کا بڑا آسان اور بہترین وظیفہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا صحابہ کا عمل ہے ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندید عمل صبحت الحدیث ہے اور سب سے زیادہ نا پسندید عمل تحریف ہے ایک صبحت الحدیث فرمایا زب سے زیادہ پسندے اللہ کو اور ایک تحریف فرمایا بالکل نہ پسندے میرے اللہ کو تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صبحت الحدیث کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور غفلت میں ہوں اور ادھر ادھر کی لگے ہوئے ہوں اور یہ شخص اللہ کی یاد کرے اللہ کا کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ پڑے دعا کرے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیا مطلب آپ جہاز میں جا رہے ہیں لوگ سفر میں ادھر ادھر ہیں آپ اللہ کی یاد کرتے رہے ہیں مراقبہ کریں ذکر کریں شادی ہال میں بیٹھے ہیں بزار میں ہیں بس میں ہیں کہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرز گرز غفلت کا محول ہے لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرح متوجہ نہیں اس وقت آپ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں دعائیں مانگیں یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند قبول ہے ایسے دن رات ہمارے پاس موقع ہیں دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے سب غفلت میں ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں مانگنا شروع کر دیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے اور نبی علیہ السلام نے بتایا پھر صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ تحریف کیا ہے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے وہ کون سا عمل ہے یہ تحریف کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور ہم سب اس تحریف کے شکار ہو چکے ہیں ہم سب کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں سکون سے ہوں اچھے حال پر ہوں اور کوئی ان سے پڑوسی پوچھ لے کوئی ساتھی پوچھ لے کوئی بھائی بھائی پوچھ لے کیا حال ہے تو کہیں کہ نہیں ہم تو بڑے برے ہیں بڑا مندہ ہے پیسے نہیں آ رہے کاروبار نہیں ہیں اور ساس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور گھر میں کام ہی کام ہے شور تو سنتا ہی نہیں ساری ماں کی اپنی سنتا ہے میری تو ویلیو کوئی نہیں میری عزت کوئی نہیں گھر میں عزت بھی ہے اس کی چل بھی رہی ہے سارا کچھ ہے لیکن کوئی پوچھ لے حال کیا ہے تو بس اللہ کی نافرمانی شروع کر دینا صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تحریف سخت ناپسند ہے پوچھا تحریف ہے کیا فرمایا تحریف یہ ہے کہ لوگ اچھے حال پر ہوں اور کوئی پڑوسی کوئی بھائی پوچھ لے کیفیت حال پوچھ لے تو رونا شروع کر دے اس تو سمجھنے پر فٹکار ہی برس نہیں ہے اس کے اوپر اس برے عمل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی یہ نشانی ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بزار میں دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی کوئی بزار تھا مرکٹ وہاں دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے جج کیا کہ ہر طرف غفلت ہے اور لوگ اس وقت لین دین میں اور کام کاج میں چیزوں میں سودا لینے دینے میں مشغول ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ کوئی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے تحقیق ہے کہ چلو اس وقت جب سارے غفلت میں موجود ہیں ہم دونوں اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر دونوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا جیسے درود شریف استغفار قرآن کی تلاوت کچھ بھی کرنا شروع کر دیا ابو قلابہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرے نے خواب میں اس پہلے والے کو دیکھا پوچھا بھی تمہارا کیا بنا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی بازار میں اس دن جو انہوں نے ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے کتنا آسان کام ہے مغفرت اور قبولیت دعا تو اس عمل میں قبولیت دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا پسندید عمل بھی ہے اور انشاءاللہ مغفرت کا سامان بھی ہے ہم یہاں سے نکلیں گے نابی تو بازار سے گزرتے ہوئے جائیں گے بازار میں اکثر لوگ غافر ہیں ہم چوتھا کلمہ پڑھیں ہم اللہ کی یاد کریں اور یہ سوچ کے کہیں کہ لوگ غفلت میں میں اس وقت اللہ کو پکار رہا ہوں اور اس وقت اللہ کو منائیں اللہ سے مانگیں یہ موقع ہیں جو لینے والے ہیں تو قبولیت دعا کا نسخہ کیا بنا کہ جب لوگ کسی جگہ پر غفلت میں ہوں اور ہم اللہ کو پکارنے لگ جائیں بس ہماری موج ہوگئے اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے